حضرت علی نے فرمایا شب براد کی رات اپنے گھر کوئی میٹھی چیز بناو اور اس پر ایک مرتبہ صورت فاتحہ اور تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر اپنے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کو خدیہ کریں ان کے مغفرت کے لیے دعا مانگیں کیونکہ جب شب براد کی رات آتی ہے اور آسمانوں کے فرشتے زمین کو آتے ہیں تو وہ مرے ہوئے لوگوں جو برزخ میں سو ہوئے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کوئی ہمارے لیے کوئی نکی کر کے ہمارے لیے ہدیہ کرے ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے قرآن پاک تلاوت کر کے محمد و آل محمد پر درود بھیج کر ہمیں ہدیہ کرے اس وقت برزخ میں وہ انسان تمام مرے ہوئے لوگوں کے سامنے سرخ روح ہوتا ہے جس کے زندہ انسان اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ انسان جس کے لئے کوئی دعا نہیں کرتا وہ پریشان ہی رہتا ہے کہ میرے لئے کوئی دعا ہی کرنے والا نہیں ہے اور وہ دنیا میں لوگ مجھے بھول گئے ہیں آپ سب اپنے عزیز و قارب کو شب برات والے دن مت بھولیں کیونکہ جب تم شب برات کو اپنے مرے ورشتہ دانوں کے لئے دعا کرو گے تو اللہ پاک ان کے گناہ ماں فرما دیں گے اور پھر وہ عالم برزخ میں سے تمہارے لئے کامجابی خوشحالی اور دعاوں کے قبولیت کے لئے دعا کریں گے اور اس طرح تم کامجابی اور خوشحالی پاؤ گے اور وہ برزخ میں اپنے گناہوں سے نجات پا لیں گے اللہ پاک آپ سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کے تفیق دعا فرمائے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اور مسلمانوں کو سب کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو نیکی اور اچھے کام کرنے کے تفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جزاک اللہ